اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ان پروٹیویٹا کو شاملید کہتے ہیں میں ہوں تفرقوال اور آج ہم نائنس کی کیمیسٹری کا پہلا چپٹر ڈسکس کریں گے پہلا چپٹر ہے فنٹامنٹل دا کیمیسٹری پہلا چپٹر کے بارے میں پریپس ڈسکیشن ہوگی پیپر کے پوائنٹ آگیو سے پہلا چپٹر کتنا امپورٹنٹ ہے اس میں کتنے شارٹ کوئسٹن آتے ہیں کتنے لانگ کوئسٹن آتے ہیں کتنے ام سی کیوز ہیں اور اس میں کتنے ستینڈر شارٹ کوئسٹن ہیں کتنے پپر میں فرکوینٹلی ریپیٹن شارٹ کوئسٹن ہیں یا کتنے پاسیبل شارٹ کوئسٹن ہیں پورے چپٹر کے اسے ویڈیو میں مللک از کسشن ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چپٹر میں پپر میں کتنے کوئسٹن آتے ہیں تو شارٹ کوئسٹن جو اس چپٹر میں اسے آتے ہیں وہ ہیں جی تین دو بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں اور جو لانگ پیسٹن ہے وہ ایک لانگ پیسٹن آتا ہے اس پیپر میں چار نمبر کا دو یا تین چار پیسٹن آتے ہیں تو اس طرح اس پیپر میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ ایک یا دو آتے ہیں یعنی دس سے بارہ نمبر کا پیپر اس چیپٹر میں سے آتا ہے تو یہ چیپٹر اس ساب سے بہت اپورٹنٹ ہے آپ اس چیپٹر کو سٹپ نہیں کر سکتے اگر آپ ان سٹوڈنٹس میں سے ہیں جو سکسٹی بائی سکسٹی اٹین کرنے کے قابل ہیں تو انہیں اس سے ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہیے اور جو میں بتاؤں گا جو قویسٹن انہیں فالو کریں ان کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ پیپر میں اس کے بعد کوئی بھی قویسٹن نہیں آئے گا پھر میں جو آج قویسٹن بتاؤں گا وہ سارے کے سارے قویسٹن یاد کر لیں وہی قویسٹن پیپر میں ریپیٹ ہوں گے وہی قویسٹن پیپر میں آئیں گے تو سمارٹ سلی بس میں جو برانچید ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ کو اسی چیز کریں برانچید یاد کر لیں اگر آپ بریلینٹ سوڈنٹس میں سے ہیں تو برانچید دیفنیشن بھی ہیں یا کسی برانچ کا سکوپ وغیہ ہے وہ تھوڑا بہت پڑھ رہے تو ان کو سکرپ نہ کریں کیونکہ ان میں سے کئی آگے پھر فیڈیوز میں تو برانچید کے بعد جو دوسرا ٹوپک ہے وہ ہے بیسک کمسٹس بیسک ڈیفنیشن تو بیسک ڈیفنیشن میں دو یا تین شارٹ کرسن بکھ رہے ہیں تو اس میں جو زیادہ امپارٹنٹ ہیں وہ فیزیکل پروپٹیز اور کیمیکل پروپٹیز یہ دو جو شارٹ کرسن ہیں یہ سے ہیارت کر دیں ہیں باقی میٹر کی ڈیفنیشن ہے مکسٹر ہے سبسانس ہے مکسٹر کی ٹائپس ہے اموجینس ہے ٹروجینس ہے جو مکسٹر وہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے کیونکہ آگے مکسٹر دو تین پیج بگ بقائدہ ٹوپک آئے گا تو اس لیے اس جو بیسک ڈیفنیشن ہیں ان میں صرف دو ڈیفنیشن ہیں جو پیپر کے پوائنٹ آبیو سے زیادہ امپارٹنٹ ہیں فیزیکل پروپٹیز تبیل سوسیات اور کیمیکل پروپٹیز کی میری سوسیات اس کے بعد جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے ایلیمنٹ تو ایلیمنٹ جو ہے پیپر کے پوائنٹ آبیو سے شارٹ قویسٹن زیادہ ایلیمنٹ میں سے آتے ہیں بہت سے لام قویسٹن بھی آسکتا ہے اس دفعہ کیونکہ اس کے جو سمارٹ سلیورز کے اقارڈیم کم ہی قویسٹن بچتے ہیں جو اہدے لام قویسٹن سیلیکٹ ہو سکتے ہیں بہت کام ٹاپک ہے جن میں سے لام قویسٹن بن سکتا ہے تو اس لیے اس دفعہ ایلیمنٹ کو لام قویسٹن کے طور پر بھی آپ لوگ پروپیر کیجئے گا تو ایلیمنٹ میں جو شارٹ قویسٹن بنتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا ایک ڈیفنیشن ہے کہ ایلیمنٹ کی مارڈ ڈیفنیشن دکھیں تو ڈیفنیشن دکھ کے آپ لوگوں کو کم از کم دو ایک ڈیمپل دیں گے تاکہ نمبر نہ کریں اس کے بعد ایک ڈیبل دیا گیا ہے جس میں وہ ہماری ایٹماسپیر میں جو ایلیمنٹ زیادہ مقدار میں ہیں یا ارتھکرسٹ میں یا اوشن میں ان کے بارے میں بتاتا ہے وہ ایم سی کی اس کے حوالے سے وہ ڈیبل بہت امپورٹنٹ ہے ٹیبل کے نیچے دو شارٹ پرسن بان سکتے ہیں ایک ایلیمنٹ کی کلاسپیشن یعنی وہ سالیڈ لیکویڈ اور گیس کے حوالے سے یا وہ میٹل آئیڈ سے میٹل نون میٹل کے حوالے سے یہ شارٹ پرسن بان سکتے ہیں ٹیبل کے نیچے جو چار پوائنٹ لائنوں کا پیاراگرافی میں ایک شارٹ پرسن ہے جو پیپر میں آ چکا ہے کہ ویچ ایلیمنٹ پرسن کے لیکوڈ سٹیٹ تو دو ہی ایلیمنٹ ہیں جو کے لیکوڈ سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں جس میں ایک برونین ہے دوسرا ملکری ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ شارٹ پرسن ہے اگلے پیج پر جب آپ آئیں گے تو ٹاپ پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ہیومن باڈی میں یا ارگنیزم میں جو ایلیمنٹ ہیں جو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو وہ چھئی ایلیمنٹ ہیں ان کے اپنے نام یاد کر لینے ہیں اور ان کی پرسنٹیج یاد کر لینے ہیں شارٹ پرسن سے دور پیاس ہوگئے ہیں اور ایم سی کیوز کے بارے سے بھی وہ باکس جو ہے ایمپورٹنٹ ہے تو اس کے نیچے ایلیمنٹ کے سیمبل کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ایلیمنٹ کے سیمبل کے بارے میں دو طرح سے شارٹ پرسن آ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ کو سیمبل سے کیو ظاہر کرتے ہیں سیمبل کی کیا ضرورت ہے یا ایلیمیٹس کے سیمبل سے کیا مراد ہے اور دوسرا سیمبل سے ایلیمیٹس کو ظاہر کرنے کا کیا بینیفٹ ہے بینیفٹ آف سیمبل آف ایلیمیٹس تو اس کے یہ پیج پیس میں کوئی اس کا آنسل نہیں دیا گیا تو فارس ٹریک ہویا رہا ہے یا کوئی بھی خلاصہ لے دے اس پر آنسل مل جائے گا تو اس کے دو ہی بینیفٹس ہیں وہ آپ یہ نوٹ کرنے It's safe time It is easy to ride اس سے وقت بچتا ہے اس سے لکھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے نیچے شارٹ کوئیسٹن ہے ویلینسی کا What is ویلینسی اور یہ لانکرسٹن کے طور پر بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ آدھا پیج ہے تقریبا نیچے تو اس کو آپ انہیں سارے کا سارا یاد کرنا ہے تو what is ویلینسی ویلینسی کی تاریخ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کم از کم ایک ایک نامپل دینی ہے اس کے نیچے دو مزید شارٹ پیسٹن ہے How willency of covalent compounds can be determined Covalent Compound کی ویلینسی کا پتہ کیسے لگاتی ہے یا Covalent Compound کی ویلینسی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے یا Covalent Compound کی ویلینسی سے کیا مراد ہے تو 3-4 اس میں لائنے ہیں ہمیں انکرسٹن ہے اور 7 کم از کم دو ایک نامپل دینی ہے اس کے نیچے آئینی کمپون کی ویلینسی ہے How willency of آئینی کمپون کی can be determined دونوں میں تھوڑا بہت ڈیفرینسز اس لیے آپ لوگوں نے یہ دونوں یاد کرتے ہیں نیکس پیج پہ جب آپ آتے ہیں تو اس میں ایک تیبل دیا گیا ہے جس میں ویلینسیز بتائی گئے ہیں تو وہ پڑھ دینا ہے وہ اتنا امپورٹن نہیں ہے تیبل کے نیچے ایک کمپونٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے تو کمپونٹ کی ڈیفنیشن یاد کر دینی ہے اگر بیٹا کمپونٹ شاٹ کو اسٹنا ہوتا ہے تو ڈیفنیشن لکھ کے ساتھ میں دو تین ایک نامپل دے دینی ہے انشاءاللہ پورے نمبر ملے گے اور اگر یہ لام کس چنا جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا ٹاپک یاد نہ بھی ہو تو کپشان ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ ویلی نیکس پیج پہ کمپونٹ اور مکسٹر کا ڈیفرنس دیا گیا ہے تو وہ ڈیفرنس یاد کر لیں اگر وہ کمپونٹ لام کس چنا جاتا ہے تو اس میں سات پوائنٹ دیا گیا ہے وہ سات کے سات پوائنٹ ایک نیچن لکھنے کے بعد ایک دو ایکزیمپل لکھ دیں تو آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے کسی طرح اگر مکسٹر کا آ جاتا ہے تو وہ سات پوائنٹ لکھنے تو آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے چھین یا سات پوائنٹ دی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو مکسٹر ٹاپک ہے کمپونٹ اور مکسٹر کے ڈیفرنس سے پہلے تو وہ بھی آپ یاد کر دیجئے گا اس میں مکسٹر کی ڈیفنیشن ہے اور اس کی دو ٹائٹس ہیں ہوموجینیس مکسٹر اور ہیٹروجینیس مکسٹر اگر بیٹا ڈیفرنس کا کوسٹر آتا ہے کہ ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسٹر میں کیا فرق ہے تو پیج کے درمیان میں آپ کو نمبر لائن لگانی ہے اور ایک طرف ہوموجینیس مکسٹر لیکھنا ہے دوسری طرف ہیٹروجینیس سپوز یہ آپ کا پیج ہے تو عمومن بچے کیا کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بھی کوسٹر آ جاتا ہے تو پہلے وہ لیتے ہیں ہوموجینیس اور نیچے ہیڈروج لیتے ہیں تو اس طرح اس کا پراپر آنس کا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے میٹا کرنا کیا ہے یہ پیج ہے ایس پوز آپ کا لائن لگانی ہے ایک طرف ہوموجینیس اور دوسری طرف ہیٹروجینیس اور پہلے دیفنیشن لیکھنے کروں اس طرح دو پوائنٹ لیکھنے پہلا پوائنٹ جو دیفنیشن کا ہویا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے لیکھ لینا ہے اس کی ایکجیمبل کا تو اس کے علاوہ اسی ٹوپک میں کمپاؤنڈ اور مکسٹر کے ٹاپنگ میں مزید ایک دو شارٹ پیسٹن جو ایکسر سائز میں بھی ہیں وہ بن سکتے ہیں جو پیپر میں کم آتے ہیں لیکن آ سکتے ہیں یہ میں کوئسٹنوں بچوں کے لئے بتا رہا ہوں جو سارٹھ نمبر لینے والے ہیں کہ جو وارٹر ہے وہ کمپاؤنڈ ہے اور جو ہوا ہے یہ ہے وہ مکسٹر ہے اس کی کیاریتر ہے اسی طرح جو سلوشن ہے وہ مکسٹر ہے جیسے لیمن وارٹر کہہ دے یا سارٹھ انہیں وارٹر کہہ دے وہ ایک سلوشن ہے اور وارٹر سالی جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کی کیاریتر ہے تو یہ آپ لوگوں کو بتاؤنا چاہیے وہ کمپاؤنڈ اور مکسٹر میں جو پانچ چین پوائنٹ ہے اگر آپ لوگ کو وہ یاد ہو جائے تو یہ اٹومیٹکلی یہ کوئسٹن آپ کا سارٹھ ہو جائے گا اس کے بعد اٹامک نمبر اور ماس نمبر ہے یہ شارٹ کوئسٹن ہیں ان کو زیادہ لانگ کرسٹن جوالے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کو ڈیفنیشن آنی چاہیے ڈیفنیشن کے بعد ایک یا دو ایک سمپل آنی چاہیے ہاں اٹامک نمبر کو کس سے ذائر کرتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے ماس نمبر کو کس سے ذائر کرتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے اوائیسی کے ریلیڈیڈ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس میں مصرف ایلیمیٹس کے اٹامک نمبر دیا گیا ہے اور ماس نمبر بھی دیا گیا ہے یعنی اس میں نمبر آپ پروٹان اور نمبر آپ میپران کا دکھر دیا گیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ایک نظر دیکھ رہے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایلیمیٹس کی ایلیمیٹس میں آ جائے تو آپ کو کچھ رہا نہ جائے اس کے بعد ریلیٹیو اٹامک ماس ہے تو ریلیٹیو اٹامک ماس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے سوال آئے گا ڈیفائی ریلیٹیو اٹامک ماس اور اس کا یونٹ بھی لکھنی ہے اس میں ایک اور شارٹ کسٹن بھی بان سکتا ہے Why we need it Define ریلیٹیو اٹامک ماس Why we need it تو ریلیٹیو اٹامک ماس کی ضرورت کیوں ہے تو یہ بھی لکھنا ہوگا اور یہ لانگ پسٹن بھی بان سکتا ہے ریلیٹیو اٹامک ماس اگر یہ لانگ پسٹن آ جائے تو آپ لوگوں نے پکڑا دیفنیشن لکھنی ہے ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے اس کا یونٹ لکھنا ہے اور ماس آپ پروٹان، ایلیکٹران اور نیوٹران یہ بھی بتانا ہوگا یہ سارا لکھیں گے تو انشاءال آپ کو پوری نمبر مل دیں گے اس کے بعد ایمپیریکل فارمولا ہے اور مالکل فارمولا ہے یہ جو ایمپیریکل فارمولا ہے اس کو کچھ سوچ کیجئے اگر سارا یاد کالے کیونکہ یہ اس میں کافی کچھ بتایا ہو سکتا ہے یہ لان قسطن کے دور پر سیلیکٹ ہو جائے اور اگر یہ شارٹ قسطن آتا ہے تو اس کی جسٹ ڈیفنیشن کر لینی ہے اور دو تین ایمپل دیکھ دینی ہے وارٹر کامپیریکل فارمولا لیچ دیں بندین کا لیچ دیں تو یہ کافی ہو جائے گا اس کے بعد مالکل فارمولا ہے اس کی ڈیفنیشن کر لیں ڈیفنیشن کے بعد اگزمپل لیچ دیں تو اس اتنے سے کام چل جائے گا اس کے بعد ٹائپ سا مالکل ہے جو ٹائپ سا مالکل ہے یہ ایک لانگ قسطن بھی ہے بڑے امپارٹن لانگ قسطن ہے لیکن اس میں اس کو کئی شارٹ قسطن آتا ہے جیسے دیفائن مالکل ہے جیسے ٹائپس آ سکتے ہیں مونو اٹامک، ڈائی اٹامک، ٹرائی اٹامک، پولی اٹامک، ہومو اٹامک، ہیٹرو اٹامک تو یہ سارے ہگر شارٹ قسطن آسکتے ہیں اور یہ گاری اٹام پر اصنا آ جائے تو یہ سارے ناکہ سنا ریت دیں کچھ اچ muy origin گاً اگر یہ لانگ قسطن آتا ہے تو وہ کائیشن کسطن بنائید بناها جید Emunatomy Manicool ، اسِ ایٹی عیم وی blown içلاعت کے بریب ہموں اٹامی ،icle ،وکعدہ homoatomy ،htereocyc یہ سارے جو in lijنال بنا 병روں کے خوار بلکے ف Quốc انشالالحہ نمبر نہیں خوار بند ہے اس کے علاوہ مالی کس مورال ماس حکم میری، فارمولا مارا کو مالا معیل ہے جس� reorganکلائشن ک قومت ہے اس کے مول فائنڈ کرنے ہیں یا مول دی ہوئے ہوں گے اس کا مول فائنڈ کرنے ہیں یا نمبر آف پارٹیکل فائنڈ کرنے ہوگے تو اسی میں اس کے ریلیٹڈ دو تین فارمولے ہیں وہ آپ کو یارک کر لینا ہے اور اس میں جو اگرمپل دی ہوئی ہیں وہ کرنے دیئے گا اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں آئے گا سپوز ہوگا وہ کہتا ہے کہ فائنڈ مول آپ ٹین گرام آفائی سے ٹین گرام جو بھی ہے یہ ہوں گیمن ماس آ جائے گا مولر ماس پانی کا آپ کو پتا ہے یہ ٹین ای ایم یو ہوتا ہے یا مولر ماس میں ٹین گرام ہوتا ہے اور گیمن ماس پر مولر ماس کریں گے تو یہ آپ کے مولز آ جائے گا اسی طرح اگر مولز ہی ہونا ہے تو مولنٹو مولر ماس بن Rosse phrases آ جائے گا خلافز ہوگی اور کچھ سب کچھ پر تو مول اس کے تouch بلیount آف لٹو فائنڈ کرنے ہوگے ہیں وہ اسی طرح عزت کرتے ہیں تو اس میں یہ چپٹر تقریباً قبر ہو جاتا ہے ایوگیڈرو نمبر کی ڈیفنیشن آ سکتی ہے مول کی ڈیفنیشن آ سکتی ہے تو یہ آپ لیکنے کر لینا ہے تو اس کے بعد ایڈیا کے بہن میں اگر بات کریں تو بیٹا بیسی کلی اس چپٹر میں جو سمارٹ سلیبرز کے اکارڈنگ دو ہی لاغ قیسٹن بنتے ہیں ایک ٹائپ صاف مالی کیول ہے ایک ہے ڈیفرنس بٹیون کمپاؤنڈ اور نیوشچر یہ دو لاغ قیسٹن بنتے ہیں یہ انہی میں سے آنا چاہیے اس کے لعبہ جو پاسیبل ہیں وہ پتے آپ کو بتایا ہے میں نے ایڈیمنٹ آ سکتا ہے بیلنسی آ سکتا ہے اس کے لعبہ ریلیٹیو اٹامی ماس آ سکتا ہے ریلیٹیو اٹامی ماس کے بارے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاغ قیسٹن سلیکٹ ہو جائیں یا ایمپیریکل فارمون آ سکتا ہے پرام میں دو ہی لاغ قیسٹن ہیں ایک ہے کمپاؤنڈ اور مکسٹر اور دوسرے ٹائپ ساب مانگ گل باقی جو پاسیبل ہیں وہ بھی آپ کو بتایا دی ہیں اس کے لعبہ اس چپٹر میں میرا نکھیال کوئی بھی شارٹ کا حسن بنتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ذرا بھی کنکویزن ہے یہ پوری ویڈیو لیتنے کے بعد تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اس سب کی میں جو ڈیٹیل ہے پھر نیکس ویڈیو میں لے روں گا اس ویڈیو میں آجتا کے لیے اتنی ہے یہ پہلا چپٹر کمپیٹیٹ ہو گیا ہے ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس میں میرا نکھیال کوئی بھی کویسٹن رہتا ہو تو اس میں جو میں نے کویسٹن بتایا ہے وہ انشاءاللہ وہ اپنے کوئسٹن میں اسے پیپر میں کوئسٹن آئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ